جی اسلام علیکم دوستو میں سرفرا سفی ہوں اور یہ میرا بلکل نیا چینل ہے اور میری آپ دوستوں سے گزارشے کے اسے سبسکرائب سرونڈ کریں پنجاب پولیس جو ہے وہ بقاعدہ درندگی پہ اتر آئی ہے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں جس طرح سے حماد عزر کے والد کو پکڑا گیا صحابق گوانر تھے وہ ہمارے پنجاب کے میاں محمد عزر اب بڑھاپے میں ہیں اوڑے ہیں ایٹی ٹو یئرز اولڈ ہے جس طرح سے ندیم افضل چاند کے باپ کو پکڑا گیا اور جو خوفناک باتیں بتا رہا ہے میاں اسلام اقبال پی ٹی آئی کا آر لیڈر کیسے اس کے گھر میں پولیس کھسی اور کیسے اس کی بیٹی کا جہیز اٹھا کے لے گئی ساڑھے سات لاکھ روپے بھی اٹھا کے لے گئے اور جو جیلوں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی خوفناک ہیں میں کہتا ہوں جو اصل مجرم ہیں ثانیہ نوب مئی کے ان کو ان کا حشر کر دیا جائے ان کے چہرے بگاڑ دیا جائے ان مار مار کے لیکن ان کی سزا ان کی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو کیوں دی جا رہی ہے بڑا خوفناک ہے یہ ماملہ بزرگوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بزرگ یہ ان کی مائیں یہ ان کی بہنیں یہ ان کی بیٹیاں یہ امرانڈو کے خلافوں یوتھیاز کے خلافوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمیں تو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھر میں بغاوت کر کے بقاعدہ پی ٹی آئی میں ہیں ان کے والدین نہیں جاتے سخت ناپسند کرتے وہ پی ٹی آئی کو امران خان کو لیکن ان کے بچے زد پہ آئے ہوئے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ثانیہ نومہی کے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یار یہ ہماری پولیس وہی ہے جو انگلیز راج میں تھی ایک بندے کو ڈاکو قرار دیا اور اس کی بھینسیں بھی کھول کے لے گئے جا کے بھوارے میں تار دیں اس کے موہشی اس کی بیوی اس کے بچے یار ایسا تو نہیں کریں جو اصل مجرم ہیں انہیں لٹکا دیں ہم تو اس فیور میں ہیں کہ جس جس نے بھی اس گھٹیا اور گھنونے عمل میں حصہ لیا ہے اسے نہ چھوڑا جائے لیکن ڈاکٹر عثمان صاحب آئی جی پنجاد صاحب آپ سے ایک ڈاکٹر یاسمی راشد تو سنبھالی نہیں جا رہی عدالت اسے بری کرتی پھر رہی ہے آپ اس کے خلاف تو سولیڈ کیس نہیں بنا سکے اور بے گناہوں کو آپ آپ نے آپ کو تو آپ بڑا پڑا لکھا گیتے ہیں پڑے لکھے ہوں گے آپ اس میں شک بھی نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے بی ٹی آئی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ضرور کریں ہمت تو اتنی نہیں ہے آپ نے وہ بیٹھا ہوا ازمان پارک میں آج بھی ہے جاہے اکیلہ کر دیا اسے جائیں اصل برائی کی جال تو وہی ہے نا جائیں اور جا کے پکڑنے اسے عمران خان کو وہاں تو آپ کے پر جلتے ہیں اور یہ بے گناہوں کو مجرم ہوں گے بہت بڑے مجرم ہوں گے یہ اسلام اکبال میاں اسلام اکبال یہ حماد حضر آپ کی رپورٹس کے مطابق اور ہم مانتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد یہ وہ جو خاتون بہت شور ڈالتی ہے ہر وقت آلیہ حمزہ یہ مجرم ہوں گے بہت بڑے مجرم ہیں ان کو ان کو عبرت کا نشان بنا دیں لیکن بچوں کے ساتھ زیادتیاں تو نہ کریں انہیں نا کردہ گناہوں کی سزا تو نہ دیں ان کے بزرگوں کو تو نہ پکڑیں اور یہ جو جیلو والی بات ہے کہ مرد پولیس والے مرد جیل کا سٹاف خواتین کی تلاشیاں لیتا ہے اور ڈیپ تلاشیاں لیتا ہے آئی جیل خانہ جات کہاں ہیں کون دیکھے گا ان معاملات کو کون دیکھے گا منسٹر جیل خانہ جات کہاں ہیں اور محسن نکوی صاحب چیف منسٹر آف پنجاب گیر ٹیکری صحیح اور عامر میر صاحب یہ کیا ہے آپ تو بڑے براؤڈ مائنڈڈ ہیں آپ کو تو ہم روشن خیال کہتے ہیں ترکی پسند کہتے ہیں آپ کو تو ہم کامریٹ گنتے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہم سے بڑھ کر پی ٹی آئی کا مخالف کون ہے جنہوں نے سزائیں پالی یار پی ٹی آئی کی مخالفت کر کے سزائیں پالی بے روزگاری کماری سال ہا سال سے ہمارے بچوں نے سیکریفائی کیا ہم نے بے روزگاری میں قرائے کہ گھروں میں جس طرح سے زندگیاں گزاری ہیں ہمیں پتا ہے لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو اس کے بے گناہ اہل و آیال کو ضلیل کیا جائے رسوہ کیا جائے مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہیں سب کی سالی ہیں بزرگ بڑے بزرگ سب کے لیے قابل احترام ہیں ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے جو ہو رہا ہے نا تماشا اگر یہ واقعی ہو رہا ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں اور پیش مار کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں عمران خان کے لیے جو تھمنیل پہ آپ نے دیکھا کہ کیا سہولت دی جا رہی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اسے نہ فادی عدالتوں میں لے کے جائیں اس کو بخشیں کسی طرح سے اسے جلاوتن کرتے ہیں اور باوسوک ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ اچھا تیرے نو جدہ پہ ہی دینے ہیں جلاوتن کر دیتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے نواز شریف ہوا دس سال کے لیے وہاں چلا جائیں وہاں مسجد نبلی میں بیٹھے اور یاد کریں کہ ریاست مدینہ ہوتی کیا ہے وہاں بیٹھ کے پڑے سٹڈی کریں اسے پتہ چلیں نعرے مارنے اور اسلامی تکچ دینا اور بات ہے جا کے دیکھیں تھنڈی چاہوں میں بیٹھے درہ مسجد نبلی کی خانہ کعبہ کا تواف کریں بار بار اسے کچھ ریاست مدینہ کی سمجھ آئے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نواز شریف کو تو خود لے کے کہہ تھے وہ تو ان کا شاہی مہمان تھا نواز شریف اور اس کی فیملی اور مجھے تو وہ سلمان جو ہے سعودیہ والا وہ گھوریا ڈالتا ہے اس نے تو مجھ سے جہاز بھی چھین لیا تھا واپس منگوار لیا تھا میں نو اتھے نام پہ جو میں نو لندن پہ ہی دو میرے کاسم کو میرے سلمان کو تو اسے کہا گیا ہے کہ تمہارے کاسم اور تمہارے سلمان تو وہاں بھی آ سکتے ہیں نا جدہ میں بھی آپ کو مل سکتے ہیں وہاں چلے جو اگر جانا ہے تو پرنام سمری کورس ہے فوجیہ ڈالتے ہیں تم ہو اور ہم ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے سوشل میڈیا پہ یہ خبر عام ہو رہی ہے اور کچھ ذرائع کہتے ہیں کچھ سینئر ذرائع کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کھچڑی پک رہی ہے کہ اس بندے کو گھیدو جان چھڑواؤ ہمیشہ کے لیے دس سال کے لیے جلاوتیں کر دو دس سال کے بعد یہ امریکہ جائے یہ لندن جائے یہ جہاں مرضی جائے پاکستان نہیں آسکے گا پھر بھی نہیں آسکے گا جان بخشی کر دو فوجیہ ڈالتوں میں اسے سزائیں نہ دو اس کی پی ٹی آئی کا بیڑا گھر کھونا تھا وہ ہو چکا اس کی ریڈ لائنیں چھائنیں سب ٹوٹ چکی ہیں اس کے اندر کا وہ غرور جو ہے وہ اس کا سر نیچہ ہو گیا زلیل ہو گیا اس کا غرور اس کی بڑھ کے ساری برباد ہو گئی ترلوں پہ اترا ہوا ہے جو کہتا تھا میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا آپ کہہ رہا ہے کہ یار کوئی اتنے رنال گال کرے کبھی پی ڈی ایم کو کبھی پی پس پارٹی کو آواز دیتا ہے کہ اب تم چپ ہو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی کہ وہی کسی بھی وقت بن سکتا ہے اوپا یہ انہوں نے پہلے رکھے ہویا ہے پلان انہوں نے پھوکتے ہویا ہے یہ وہی پی ڈی ایم ہے جس میں تو وہ کیا کہتا تھا مولانا فضل رحمان کو ڈیزن یہاں سے شروع کرتا تھا آج انہوں نے کہتا ہے مذاکرات کرو میرے ساتھ شاہباز شریف کو کیا کہتا تھا چور ہے سب سے بڑا اور آسفری زرداری میں آ رہا ہوں سندھ پگڑے ہو جاؤں میں سندھ آ رہا ہوں جیوے پائی تو اسے سندھ جا کے انہوں نے پٹھیاں لٹکا دینا سی وہ تو کل بھی راج کر رہے تھے آج بھی کر رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کل بھی اسٹیبلشمنٹ کی سختیاں صحیح ہیں آئندہ بھی سیلیں گے آپ اپنے کرتود دیکھیں یوں ٹرن ماسٹر کہ کیسے تھوک تھوک کے چاڑتے ہیں ہاں بہرحال اس کو ہم نے کیا کہنا ہے اس نے ہماری نئی نسل کو برباد کیا ہے اس نے گھر گھر میں لڑائیاں ڈالی ہیں اور ڈاکٹر اسمان صاحب آئی جی پنجاب صاحب محسن اکوی صاحب وزیر اللہ پنجاب صاحب آمر امیر صاحب یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان باتوں پر ان باتوں سے کہ گھر گھر میں لڑائیاں ڈالی ہیں اس بندے نے والدہ مخارفت کرتے ہیں اس کی اور جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھول گئے ہیں اور انہی ماں باپ کو آپ گھسیٹ رہے ہیں آئی جی پنجاب کچھ خیال کریں نو ڈاؤٹ اس نے ہمارے نوجوانوں کا تباہ کیا ہے نو ڈاؤٹ اس نے تشدد واری سیاست جو ہے وہ پاکستان میں عام کی ہے نو ڈاؤٹ اس نے بار بار کہا ہے کہ پھر ریاکشن تو ہوگا اس نے دھمکیاں دی ہیں ججوں سے لے کر بیروکریسی تک بیروکریسی کو کس طرح کی دھمکیاں دیتا تھا یہ بندہ پولیس آفیسرز کو کس کس طرح کی دھمکیاں دیتا تھا یہ بندہ اپنے مخالفین کو کس کس طرح سے دلیل کرتا تھا یہ بندہ کتنی بڑھ کے مارتا تھا استفراللہ کہ آج یہ خود گھیرے میں ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے جانا کہاں ہے میری منزل کیا ہے تو اس کی منزل کے لیے ہی سوچا جا رہا ہے کہ اسے سنری کورس سے فوجی ادازتوں سے بچا لیا جائے اسے باہر پھینک دیا جائے دس سال کے لیے جدہ چلا جائے دس سال کے بعد یہ امریکہ چلے جائے لندن چلے جائے جہاں مرضی چلا جائے اور یہ پاکستان کی جان چھوڑے یہ کہہ رہا ہے مجھے لندن بھیجو میں نے کاسم سے ملنا ہے میں نے سلیمان سے ملنا ہے اپنے بچوں سے جن کو یہ سال ہا سال نہیں ملتا اب ان کی یاد آ رہی ہے ان بچوں کو یہ بچے نہیں سمجھتا کسی کے جن کو اس نے مروایا ہے جن کے گھروں کو تباہ کروایا ہے جو آج بھی جیلوں میں ٹھسے ہوئے ہیں ان کی زمانت کروانے کوئی نہیں جا رہا ان کے پیچھے کھانا لے کے کوئی نہیں جا رہا ان کے حالات دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا اسے اپنے بچے یاد ہیں کل دوسروں کے بچوں کے ساتھ جو کرتا تھا تو یہ سب بھول گیا ہے مخالفین کے بچوں کو کس طرح سے مزاگ کرتا تھا ٹچکرے کرتا تھا وہ بھی بھول گیا ہے اس کو نہ بڑے کی عزت نہ چھوٹے سے پیار اور نہ اپنے جیسوں کا احترام در رہا ہے کہ میں جدے نہیں جاؤں گا وہ فرم آئی تھی نا میں پنجاب نہیں جاؤں گی کہ ہی نہیں کہیں گا میں جدے نہیں جاؤں گا مجھے لندن بھی ہی دو مجھے امریکہ بھی ہی دو مجھے آسٹریلیا بھی ہی دو وہ کہتا ہے کہ نہیں جانا ہے تو جدے ہی جانا ہے نہیں تو پھر فوجی کوٹس یہ ہی بتانا تھا یہ ہی میرے پاس ایک خبر تھی جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں میں کوئی نیا چینل ہے یار پہلا آئیکن بجھا لیں ٹلی مار لو ٹلی ٹرن کر کے تھوڑا تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں میرے ولوگ کو چل جائے گا سترا سے یہ چینل ہے اللہ حافظ